نمسکار دوستو میں ہوں افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈی بولی ووڈ آراج ہم بات کر رہے ہیں پلی بیک سنگر شاردہ راجن ایانگر کی ان کی آواز کا جادو ایسا تھا دوستو کی بہت ہی کم سمیں میں وہ فلم انڈسٹری میں بہت بڑی سٹار بن گئی تھی یعنی ان کی آواز اتنی فریش تھی کہ ہر کوئی ان کی طرف آکرشت ہو جاتا تھا شاردہ کو اتنا فیمس بنا دیا ان کی آواز نے کی وہ سور سمراغی لطا منگشکار اور گیتوں کے سٹار محمد رفی جنہیں کوئی بھول نہیں سکتا سریخ ہندی سنیما کے پہلے سے ستھاپد گائیکوں کے لیول تک وہ پہنچ گئی تھی مطلب وہاں تک ان کا ستر بہت جلدی پہنچ گیا تھا اتنی پاپلارٹی ان کا ملی آج ہم چرچہ کریں گے شاردہ کے سنگیت میں سفر کی لیکن اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں سرو کی یہ شہزادی آخر تھی کون وہ کہاں سے آئی تھی اور کیسے انہیں بولی ووڈ میں وہ لوگ کا پریتہ ملی وہ لوگ کا پریتہ حاصل ہوئی جو ہر گائیکہ کا سپنا ہوتا ہے دوستو دوستو وہ تمیل نادو کی تھی اور ایک روڑی وادی فیملی یعنی بھرامن فیملی سے وہ تعلق رکھتی تھی شاردہ کی آواز بہت مدھر تھی اور سننے والوں پر کمال کا اثر کر دیتی تھی 25 اکتوبر 1937 یعنی 1937 کو جنوی شاردہ کو بچپن سے ہی سنگیت میں بہت دلچسپی تھی بہت روچی تھی لیکن ان کے گھر میں سنگیت پر پوری طرح سے پابندی تھی وہ اس کو اچھا نہیں مانتے تھے اور انہیں منع کیا ہوا تھا وہ سنگیت سے دور رہے ہیں فلموں سے دور رہے ہیں لیکن انہیں فلموں اور سنگیت سے اتنا لگاو تھا کہ وہ چھپ چھپ کے ریڈیو پر گانے سنتی تھی اور انہیں ہندی گانوں کا اتنا شوق تھا کہ وہ انہیں لکھتی تھی انہیں اپنی بھاشا یعنی تمیل میں لکھتی تھی اور پھر ان کا ریاست کرتی تھی کیا ڈیڈیکیشن تھی شاردہ کی دوستو شاردہ کا فلموں میں آنا بھی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے ان کا پریوار کافی پہلے تہران میں جاوسا تھا اور وہ بھی اپنے پریوار کے ساتھ تہران میں ہی رہتی تھیں اسی دوران راج کپور اپنی ایک فلم بنا رہے تھے جس کا نام تھا جس دیش میں گنگا بھیتی ہے اور اسی کے ریلیس کے لیے وہ تہران گئے تھے وہاں ان کے سممان میں ایک پارٹی رکھی گئی تھی جس میں شاردہ نے ایک گانا گیا شاردہ کی آواز سے راج کپور اس قدر امپریس ہوئے کہ انہوں نے شاردہ کو خود جا کر کہا کہ بھائی آپ کی آواز بہت فریش ہے بہت اچھی آواز ہے آپ کو بومبے آنا چاہیے آپ بومبے آ کر مجھ سے ملئے شاردہ پریوار سے زد کر کے راج کپور صاحب سے ملنے پہنچے کیونکہ آفر ہی ایسا تھا حالانکہ انہیں اور ان کے پریوار کو آشنکہ تھی کہ یہ پرامس تو فلمی پرامس ہے راج کپور بھول گئے ہوں لیکن فلم نرماتہ راج کپور کو اپنا وہ پرامس یاد تھا جب وہ راج کپور صاحب سے ملنے پہنچی انہوں نے انہیں پہچانا اور فوراں شاردہ کو ان کا وائس ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسی وقت سٹوڈیو بک کیا میوزک ڈریکٹر شنکر جائے کشن کے پاس بھیجا اور کہا کہ بھائی آپ ان کو سنیے بس پھر کیا تھا شاردہ کو سنگیت کے استادوں کا ساتھ مل گیا تھا اور انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے وہ کمال کر دکھایا جس کی اس سمیں کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا راج کپور صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا اس لئے شنکر جائے کشن نے ان کو پہلے منجے ہوئے استادوں سے سنگیت کی بقاعدہ ٹریننگ دلوائی شاردہ دوسرے گانوں کے ریکارڈنگ کے سمیں بھی وہاں پر موجود رہتی تھی وہ چپ چاپ ایک کارنر میں بیٹھ جاتی تھی وہاں پر وہ بڑے بڑے سنگرز کو سنتی تھی کہ وہ کس طرح سے کیا نوانسز ہوتے ہیں کیسے حرکتیں ہوتی ہیں کیسے وہ ایک گانے کو پلی بیک سنگنگ کیا ہوتی ہے انہوں نے اس سنگنگ کو دھیان سے سنا سیکھا وہاں سٹوڈیو میں جا کر ایک لگن ایک تفسیہ کے ساتھ تب جا کے انہیں سنگیت کی باریکیوں کے بارے میں پتا چلا بس پھر کیا تھا دوستو بہت محنت کے بعد آخر وہ دن بھی آیا جب انہیں اپنی پہلی فلم ملی سورج جس میں ان کو گانا گانے کا موقع ملا پہلا گانا تھا دیکھو میرا دن مچل گیا دیکھو میرا دن مچل گیا انہیں دکھار بدل گیا اور دوسرا تھا تتلی اڑی اڑ کر چلی شنکر جیکشن کے سنگیت سے سجی اور شاردہ کی آواز میں گائے ان گیتوں نے لوگوں کے دل و دماغ پر جادو کر دیا تھا ایسا اثر تھا کہ ہر کسی کی زبان پر یہ گانا چڑ گیا بلاغ بسٹر ثابت ہوا شاردہ کے گائے اس پہلے گیت اور رفی صاحب کے بہارو پھول برساؤ ان دونوں گانوں کے بیچ کمپٹیشن ہو گیا دوستو نائنٹین سکسٹی سکس کے فلم فیر اوارڈ میں دونوں گانوں میں کانٹی کی ٹکر ہوئی دونوں کو برابر برابر ووٹ ملے حالانکہ اوارڈ تو رفی صاحب کو ملا سنگیت سمرار جو تھے کیونکہ تب تک فلم فیر میں فیمیل پلی بیک سنگر کے لئے کوئی الگ کیٹیگری نہیں ہوتی تھی یہ کتنا شاکنگ ہے یہ مطلب لڑکیاں گانا نہیں گاتی کیا ان کو بھی برابر خیر اب جا کے درجہ ملا ہے لیکن پہلی بار کسی فیمیل سنگر کے روپ میں شاردہ کو سپیشل اوارڈ سے سموانیت کیا گیا یہی وہ گیت ہے جس نے فلم فیر میں فیمیل پلی بیک سنگر کی کیٹیگری کی شروعات کی تھی اس سے پہلے تب کوئی بھی فیمیل پلی بیک کیٹیگری ہوتی نہیں تھی فیمیل پلی بیک سنگر کو اس مقام تک نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا انہیں یہ موقع ملا نہیں تھا اس وقت شاردہ کو وشیش پرسکار دینے کے بعد اگلے ورش سے مہلا اور پرش کے برابر فلم فیر کیٹیگری سنگنگ میں بھی وہ کیٹیگری شروع ہو گئی اور فلم فیر والے نے کہا کہ دونوں کو ایکول ووٹس ملے ابھی کس کو آوارڈ دیں اور پھر انہوں نے سپیشل آوارڈ آنونس کیا اور اس سال کے بعد نیکسٹ ایئر سے انہوں نے کہا فیمیل پلی بیک سنگر اور میل پلی بیک سنگر کا دو آوارڈز انہوں نے نیکسٹ ایئر سے آنونس کیا دوستو میں بات اس دور کی کر رہا ہوں جب دو بڑی فیمیل سنگرز ہوتی تھی جن کا دب دبا تھا انڈسٹری میں لطا مگیش کر اور آشا موسلے آپ صحیح سمجھیں شنکر جیکشن کے سنگیت اور شاردہ کی آواز میں گم نام آراؤنڈ دا ورلڈ اور شترن جیسی فلموں کے گیتوں نے لوگوں کے دل و دماغ پر جادو کر دیا تھا اور وہ اپنا ماک دینا شروع کر دیا تھا انہوں نے وہ اپنی پہچان بنانی شروع کر دی تھی آراؤنڈ دا ورلڈ اور چلے زانا ذرا ٹھہرو کسی کا دم نکلتا ہے اس کو جس نے بھی سنا وہ تعریف کیے بینا رہ نہیں پایا اور اس کے بعد دوستو شنکر سنگھ رگوانشی نے کئی فلموں میں شاردہ راجن اینکر کو موقع دیا اور شاردہ بھی شنکر سنگھ رگوانشی کی آزمائش پر پوری طرح سے خریب تر رہی تھی وہ بہت محنت کر رہی تھی ایک گانہ تھا اراؤنڈ دا ورلڈ ایٹ ڈالرز اس نے سب جگہ جادو کر دیا تھا انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنا دیا تھا اس کے علاوہ دنیا کی سیر کر لو اور چلے جانا ذرا ٹھہرو یہ گانے بہت لوگ کا پریہ ہوئے دوستو شاردہ لگتار کامیابی کسی لیاں چڑھ رہی تھی شاردہ نے اپنے پہلے ہی گانے سے اتحاس رچنا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد 1971 تک لگا تھا چار بار شاردہ کو فلم فیر اوارڈ کے لیے نومینیشن ملا تھا دوستو نائنٹی سیونٹی میں ایک فلم آئی تھی جہاں پیار ملے جس میں شاردہ نے کیمرے ڈانس کے لیے گانا گایا تھا جو پچرائز ہوا تھا ہیلن کے لیے اور اس سال کا فلم فیر پرسکار اسی گانے کے لیے شاردہ کو دیا گیا یہاں پر میں اب شاردہ کی جیون کے اصلی موڑ کی بات کر رہا ہوں اصلی جو ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا پولٹکس جو ڈرٹی پولٹکس ہماری انڈسٹری میں رہی ہے جو چلتی آئی ہے ایک زمانے سے کیا تھا کی شاردہ کی کامیابی رک نہیں رہی تھی اور وہ جس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی اس ٹائم پر جو دگج سنگر ہوتی تھی لطا منگشکر اور آشا محسلے ان کو ان کی کامیابی ٹائجسٹ نہیں ہو رہی تھی ناغوار گزر رہی تھی وہ بلکل بھی چاہتی نہیں تھی کہ شاردہ کو اور گانے ملے اس لئے انہوں نے ان میوزک ڈریکٹرز کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا جو شاردہ کو گانے دے رہے تھے پلی بیک سنگنگ کے لئے بلا رہے تھے خاص طور سے انہوں نے شنکر جائے کشن کے ساتھ کرنا بند کر دیا ان کی شرط تھی کہ اگر آپ شاردہ سے گانا گوائیں گے تو ہم آپ کے لئے گانا نہیں گائیں گے یہ بہت عجیب سی بات ہے عجیب سی شرط ہے انسان ٹیلنٹ کو دیکھے انسان یہ نہ دیکھے کہ وہ وہ کہاں سے آیا ہے وہ ہے کون کس ذات کس مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے یہ بہت ڈرٹی پولٹکس ہے جس نے جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دی اور کتنے ٹیلنٹ ختم ہو گئے ہماری انڈسٹری سے یہ جو بوائی کارٹ تھا اس کی وجہ سے شاردہ کو بہت زیادہ ان کے جو ان کے کریئر تھا اس پہ ان کو بہت گندہ اثر پڑا اور شنکر جائے کشن تو ایسے سپر اٹ سنگر تھے جن کے ساتھ ہر کوئی گانا گانا چاہتا تھا اگر وہیں پر ہی اس طرح کی شرط رکھ دی جائے گی تو ان کو بھی انڈسٹری میں کام کرنا تھا دوستو شاردہ کے ساتھ ویواد بھی بہت جڑے ہیں مطلب ان کے لئے افوائیں بھی بہت آئی ہیں ترہ ترہ سے انہیں لے کر تنس ان پر قسے جاتے تھے ان کے لئے الٹا سیدھا بولا جاتا تھا انہیں گانے کا موقع دینے والوں کو یہ کہہ کر مزاک اڑا جاتا تھا یہ تو سنائے گی پیار اندہ ہوتا ہے لیکن پیار بہرا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا مطلب وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ ان کو سنیے ٹھیک سے وہ شاید انہیں یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ بے سنیے یا ان کی آواز اچھے نہیں ہیں آپ کو سنائی نہیں دیتا کیا مطلب کتنی گندی پولٹیکس ہے اتنا ہی نہیں مطلب یہ بھی کہہ کر ان کا مزاک اڑایا جاتا تھا کہ ان کی آواز تو بہت بچکانی ہے مطلب بچوں جیسی آواز ہے کیا فرق پڑتا ہے آواز کیسی بھی ہو سریلا ہونا چاہیے انسان اس کے آواز میں دم ہونا چاہیے میٹھا ہونا چاہیے اور ریزلٹ آپ کے سامنے تھا کہ جس طرح سے وہ شاردہ اتنے اچھے اوارڈ بھی جیت رہی تھی آگے بڑھ رہی تھی جس طرح کہ وہ گانے گا رہی تھی لیکن شاردہ میں ٹائلنڈ تھا ان کی قسمت بھی اچھی تھی شاردہ کے گائے گیت ایک کے بعد ایک لگاتار سپر ہٹ ثابت ہو رہے تھے ایسے میں اس سمیں شاردہ کی آواز سے بڑی بڑی گائکاؤں کو اپنا جمع جمعیا کریئر ہلتا محسوس لگنے لگا تھا ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا سٹیج ڈگ مگانے لگا ہے اس لئے ان کے خلاف سازشیں بھی رچی جانے لگی کئی فلموں میں ان کے گانے ریکارڈ تو کیے جاتے لیکن اصل جب وہ فلم میں جب وہ فلم ایڈٹ پر جاتی تھی پوسٹ میں ان کے گانوں کو نکال دیا جاتا تھا فلم میرا نام جوکر میں بھی ان کی آواز میں تین گانے ریکارڈ کیے گئے تھے جو فلم سے پہلے فلم کی ریلیس سے پہلے ہٹا دیے گئے راج صاحب خود اتنے انٹرس لیے بھی اتنے سال کے بعد انہوں نے جھوکر میں لیا تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہوگی ان کو کوئی وجہ سے رکھ نہیں پائے اسی طرح کل آج اور کل یہ بھی ایک فلم تھی جو راج کپور بینر پر بنی تھی اس فلم میں بھی ایک گانہ تھا جو فلم سے ہٹا دیا گیا تھا دوستو ہندی سینیما کی بڑی اور پہلے سے اسطحپت گائیکاؤں کی ناراضگی کے چلتے شاردہ کی بہترین آواز کے باوجود زیادہ تر سنگیتکار انہیں موقع دینے سے ہچکچانے لگے تھے کترانے لگے تھے انہیں بھی انڈسٹری میں رہنا ہے انہیں بھی کام کرنا ہے پتہ نہیں کس کی کیا مجبوری ہے اور کس پہ کس طرح کا پریشر ڈالا گیا ہے کیا مجبوری رہی ہے بس دوستو یہی سمجھ لیجے کہ ٹیلنٹیڈ ہونے کے باوجود بھی وہ ڈرٹی پولٹیکس کا شکار ہونے لگی اور میوزک ڈریکٹر ان کو کام دینے سے کترانے لگے انہیں اپنے آپ کو بچانا تھا لہٰذا یہ سمجھ لیجے کہ ان کا ایک طرح سے بوائکاٹ شروع ہو گیا انڈسٹری دوستو شاردہ راجن نیانگر کی شہرت اور قابلیت کے خلاف ہندی سینیما کے پردے کے پیچھے سازشوں کا وہ دور شروع ہو گیا جسے بولی ووٹ کی ڈرٹی ٹریکس بھی کہا جاتا ہے ہندی سینیما میں ان کی انٹری بھلے ہی راج کپور کے کہنے پر ہوئی لیکن یہاں ان کا کوئی گوڈ فادر نہیں تھا لہٰذا اپنے خلاف رچی جا رہی سازشوں کو پہچانتے ہوئے بھی وہ انہیں روکنے میں ناکامیاب رہی وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی مجبور تھی عالم یہ ہوا کہ آگے چل کر شہردہ کے لیے ہندی فلم ڈسٹری میں حالات دن بہ دن مشکل ہوتے جا رہے تھے وہ بولی ووٹ کی بے رہن سچائی کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی وہ جان گئی تھی کسی کی آواز دبا کر اور کسی کی قابلیت کو روند کر آگے بڑھنے اور مہان بننے کے دنیا کے دستور سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف ہو چکی تھی اور یہ وہ اس دور میں محسوس بھی کر رہی تھی ایکسپیرینس کیا انہوں نے یہ سب لیکن کہتے ہیں نا دوستو جسے رب رکھے اسے کون چکھے کوئی نہ کوئی فرشتہ ضرور آتا ہے شنکر سنگھ رگون شی جن کا شاردہ سے وشیش لگاو رہا تمام ویرو دو اور دباؤں کے باوجود وہ شاردہ کو پروموٹ کرتے رہے شاردہ کی کامیابی جنہیں ناگوار گزر رہی تھی جو اسے برداشت نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے شنکر سنگھ اور شاردہ کے ریلیشنز کے بارے میں کہنا شروع کر دیا خوب افواہیں فیلانی شروع کر دی دونوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں اڑانے لگیں لیکن شنکر نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیے اور وہ انہیں آخری دم تک موقع دیتے رہے گانے کا موقع دیتے رہے گانے دیتے رہے اور نتیجہ یہ ہوا شاردہ نے اپنی سوریلی آواز میں محمد رفی آشا بھوسلے کشور کمار یسوداز مکیش سمن کلیانپور جیسے بہت بڑے سنگرز کے ساتھ انہوں نے بہت ہی خوبصورت نگمے گائے ہیں اور ٹائم ہٹ کہے جانے والے مہان گائیکوں کے ساتھ ان کی آواز کی جگل بندی کو لوگوں نے بھی خوب پسند کیا ہے آج بھی ہندی سنیما کے چاہنے والے ان کی دھن اور ان کے گانوں کو یاد کر کے ان یادوں میں کھو جاتے ہیں دوستو انہوں نے اپنے دور کی لگ بگ ہر کامیاب ایکٹرس کو اپنی آواز دیئے ان کے گائے گیتوں کو ویجنتی مالا سادنا سائرہ بانو ہیما مالینی شرمیلہ ٹیگور جیسی مشہور آدھاکاروں پر پکچرائز کیا گیا ہے دوستو سنیما کے بدلتے دور میں ممتاز ریکھا اور ہیلن کی آدھاکاری میں بھی شہردگ کی آواز نے کئی بار چار چان لگائیں کہتے ہیں بادل چاہے کتنے بھی ہوں گھنے ہوں کالے ہوں کیسے بھی ہوں وہ سورج کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے روپ نہیں سکتے اسی طرح شہردہ کو گھوشت بائیکارڈ کے باوجود ان کی پرتبہ کو پوری طرح سے کوئی دبا نہیں پایا اوشا خنہ روی دتہ رام اقبال قریشی جیسے اپنے دور کے نامی سنگیت کاروں کے ساتھ وہ کام کرتی رہیں اور انہوں نے کئی بار اپنی مدھر آباز سے ان گیتوں میں اپنا جادو بکھی رہا ہے دوستو شہردہ ہی وہ بھارت کے پہلی فیمیل پلی بیک سنگر ہیں جنہوں نے 1971 میں سزلر کے نام سے اپنا پہلا پاپ آل بم ریلیس کیا تھا ان کے گائے گیتوں کو کامیابی مل رہی تھی گیت لوگوں کی زبان پر چڑ رہے تھے لیکن ہندی سینما جگت کے بڑے بڑے پروڈیوسر اور ڈریکٹر کی نظریں اور کان انہیں لگاتار اگنور کر رہے تھے دوستو بے رہیم بولی ووڈ کی اسی بے رخی کے چلتے انہوں نے اپنا راستہ اپنا ٹرانک بدلا اور پلی بیک سنگنگ سے آگے بڑھ کر انہوں نے میوزک ڈریکشن میں بھی اپنا ہاتھ آزمانا شروع کیا انہی کے سنگیت ندرشن میں ایک گانہ بنا تھا جسے محمد رفی صاحب نے گایا تھا اور 1974 میں فلم فیئر اوارڈ کے لیے بھی اسے نومینیشن ملا تھا فلم ماں بہن اور بیوی کے اس گیت کو بہت پپولارٹی ملی تھی دوستو شاردہ نے آگے چل کر مندر مسجد غریب ہی ہٹاؤ 1974 میں آئے چھتج اور 1961 میں ریلیز ہوئی فلم میلا آچل میں سنگیت ندرشن دیا تھا اس کے علاوہ زمانے سے پوچھو زہری لے تو میری میں تیرا ماں بہن اور بیوی اور ہزار ہاتھ میں بھی انہوں نے سنگیت دیا ہے ان کے سنگیت ندرشن میں محمد رفی کے ساتھ بھی انہوں نے گانے بنائیں اور یہاں آپ ایک کمال کی بات دیکھیں اور ان کا بڑپن دیکھیں کہ ان کے لکھے ایک گیت کو لطا منگشکر نے اپنی آواز دی ہے انہوں نے یہاں پر کوئی بھیدواب نہیں رکھا دوستو ہندی سینیما میں اپنا کریئر بچانے کے لیے وہ چوچتی رہی محنت کرتی رہی زمانے کی تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ جھکی نہیں محنت کرتی رہی توفانوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ تھیرے تھیرے آگے بڑھتی رہی لیکن کافی شرگل کے باوجود آخر وہ گھڑی بھی آگئی جس نے جسے آپ بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں جسے جو ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا دوستو 26 اپریل 1987 کا وہ کالا دن آیا جب اچانک شنکر سنگھ رگونشی دنیا کو الویدہ کہہ کر چلے گئے ان کی موت اچانک ہوئی تھی کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا ایک طرف بولی ووڈ کی بہر اہم سازشیں اور اس پر شنکر کا اچانک جانا ان کے لیے مطلب شاردہ کے لیے تو بہت ہی بھاری ان کا نقصان تھا ان پر ان کے دل پر کیا بیٹی ہوگی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو انہوں نے ہندی سینیما سے ایک طرح سے کنارہ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اکلوتے وہی تھے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے مرتے دم تک انہوں نے ان کا ساتھ دیا دوستو فلم انڈسٹری نے بھلے اشاردہ کو بھلا دیا ہو لیکن فلم سنگیت کے احتیاس اور ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ان کی آواز ہمیشہ ہمیشہ رہے گی ان کا جادو ہمیشہ ان کے دلے دماغ پر بنا رہے گا جب تک ہندی سینیما کے وہ کالجے ہی گیت رہیں گے جب تک ہندی سینیما کے گیتوں کو چاہنے والے رہیں گے ان کی آواز کا جادو بڑھ چڑھ کر ان کے دماغ میں رہے گا کبھی بھول نہیں پائیں گے ہم نے دوستو جب جب فلمی تیاز کے پنے پلٹے جائیں گے شاردہ کی آواز ان کا سنگھرش ان کی قابلیت لوگوں کے سامنے آئے گی اور وہ ایک گواہی کی طرح ایک مثال بن کر سامنے آئے گی وہ ان لوگوں کے لئے جو سٹرگل کرتے ہیں جن میں ٹائلنٹ ہے جو لڑنا جانتے ہیں وہ شاردہ جی کے اس جیون کے سنگھرش کو جانیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے طاقت ہے تو آپ ڈٹے رہیے آپ کو اپنی منزل کسی نہ کسی روپ میں ضرور ملتی ہے شاردہ کے ساتھ ہندی سینیما کے دگجوں نے جو کیا ہے ان کے لئے انہوں نے کبھی کسی سے شکوا کبھی بھی نہیں کیا شاردہ نے کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی وہ تو پنا اوف کیے بس اپنا راستہ اپنا اپنا ٹرائک بدلتی رہی کچھ نہ کچھ کرتی رہی یہ سمجھ لیجئے انہوں نے اسے وقت کا دستور اور ستم سنجھا انہوں نے اپنے خلاف پولٹکس کرنے والوں اور ان کے کامیابی کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے والوں کا نام تک اپنی زبان پر کبھی آنے نہیں دیا لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے یہ ایسا شمشات بیغم کے ساتھ بھی ہو چکا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں ایک سمجھ تھا جب شاردہ راجن اینگر کے گائے گیت لوگوں کی زبان سے اترتے نہیں تھے لیکن فلمی دنیا کے بے رہم دستور کی بدولت اس کمسن الھڑ اور معصوم آواز کی ملکہ کو گمنامی کے اندھیرے میں کھو جانے کے لئے مجبور ہونا پڑا 1966 میں ریلیز ہوئی فلم کانچ کے دیوار کے بعد شاردہ نے کبھی کسی ہندی فلم کے لئے گانا نہیں گیا دوستو شاردہ نے ہندی سینیما کو الویدہ کہہ دیا لیکن گائی کی اور سنگیج سے ان کا ناتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا انہوں نے دوہزار سات میں مرزا غالب کے غزلوں کا ایک ایلبم لانچ کیا اور اس لانچ میں اداکارہ شوانہ آزمی نے ان کا ساتھ دیا اس کے دو والیوم میں انہوں نے اپنی آواز میں غالب کی چومیس گز لگائی ہیں اس کے علاوہ وہ بھجن اور سٹیٹ شو بھی کرتی آئی ہیں دوستو فیلال وہ سنگیج سے الگ نہیں ہوئی ہیں وہ بچوں کو سکھاتی ہیں وہ بھرتے گائیکوں کی ہیلپ کرتی ہیں ان کو آگے بڑاوہ دینے کیلئے سنگیج کی ٹریننگ دیتی ہیں ریسے تو دوستو کوئی ایسا مرم بنا نہیں ہے جو ہر زخم کو مٹا سکے لیکن وقت ہر زخم کو دھیرے دھیرے بھر دیتا ہے لیکن کچھ زخم ہوتے ہیں کمبخت جن کے نشان جاتے نہیں ہیں جو شاردہ جی کے ساتھ ہوا یہ زخم کچھ ایسا ہی ہے جس کا نشان کیا مجھے تو لگتا ہے درد بھی آسانی سے جائے گا نہیں مجھے امید ہے دوستو آپ کو میرا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا بولی ووڈی بولی ووڈ پہ آپ دیکھتے رہیے اور بھی میرے پاس بہت سارے قصے ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں سناتا رہوں گا ایسے ہی بنے رہی ہیں میرے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت take care بھائے بھائے اللہ حافظ رام رام